ان کے مدے مقابل احمد رضا مانیکہ وہ قومی ساملی سے نون لی کے امیدوار ہیں تیہ یہ پایا تھا کہ احمد رضا جو ہیں وہ قومی سے لڑیں گے اور محمد حیات مانیکہ جو عطاہ محمد مانیکہ صاحب کے برخود دار ہیں وہ صبائی کے امیدوار ہوں گے اور انہی کے نون لی کے ٹکٹ ہولڈر ہوں گے لیکن رضا نے اس مہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے بھائی کو ازاد امیدوار کی حصیت سے کھڑا کر لیا تو ایک بڑا یہ تف قسم کی کمپیٹیشن ہمیں نظر آتی ہے کہ جو کھڑا صاحب ہیں وہ پی ٹی آئی کے امیدوار اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں حیات مانیکہ کو اور عطاہ مانیکہ جو اس علاقے کے اوپر سیاسی اثر اور سوخ بہت عرصے سے رکھتے ہیں ستر سے انتخابات میں حصہ لیتے آ رہے ہیں وہ اب ان ریٹرن کھڑا کو سپورٹ کر رہے ہوں گے عطاہ مانیکہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں آج وقت دیا یہ سیاست بڑی مزے کی ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی کے امیدوار کھگا حیات آپ کے بیٹے کو سپورٹ کر رہے ہیں سبائی کی نشست کی اوپر عطاہ صاحب یہ الیکشن ایسا کوئی عجوبہ ہے کہ میں تو انیس سو ستر سے جیسے آپ نے کہا کہ الیکشن لڑتا آ رہا ہوں اس جیسا فضول بے لگام اور بے مقصد الیکشن کبھی نہیں دیکھ بے مقصد کیوں کہتے ہیں بے مقصد اس لیے کہتا ہوں جی کہ پارٹیوں کے مقاصد تو پورے نہیں ہو رہے اب جن کے مقاصد پورے ہو رہے ہیں ان کا کیا بنتا ہے ماضی میں تو جب کبھی بھی مینج کر کے الیکشن کرائے گئے اس کے ڈتائج جو ہیں نہ ملک کے لیے بہتر ہوئے نہ یہ سوک اور جمہوریت کے لیے بہتر ہوئے کب کب مینج ہوئے ستر سے شروع کریں ستر والا مینج تھا نہیں ستر والا میرا خیال میں بالکل مینج نہیں تھا ایٹی فائیو ایٹی فائیو نون پارٹی واس مینج میں تو شکار بیٹھا ہوں نا مینج الیکشنز کا دپالپور سے میں الیکشن لڑتا تھا اوکار ازلہ سے اب وہ پچاسی والا مینج ہوا پہلے حل کا بدل دیا اس کے بعد مینج کیا اور سولہ سترہ سو ووٹ سے جیت گئے بھی ہیں یاسین اٹھاسی اور نوے میں کیا ہوا جب آئی جائے بنی تھی وہ بھی مینج ہوتے تھے آئی جائے کے حق میں تیک ہی آئی جاتا تھا کس امیدوائر کو جتانا ہے بلکل واضح اور آئی جائے آئی ہو یا مسلم لیگ ہو میں تو لڑا ہی ہمیشہ ان کے خلاف ہوں دپالپور سے میں نیشنل اسمبلی میں بھی الیکٹ ہوا ان کے خلاف دپالپور سے میں پھر ترانوے میں صوبے میں الیکٹ ہوا اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جب میاں منظور بٹو کے بعد وزیر اعلیٰ بنانا تھا محترمہ بنظیر نے تو انہوں نے میری بجائے سردار عارف نکی صاحب کو بنا دیا تو ان حادثات سے گزرنے کے بعد پھر میں گھر واپس آگئے یا میرا میں نے تین الیکشن لڑے ہیں صوبے کے دو نون لیگ کے خلاف لڑے ہیں یہ آخری الیکشن دوہزار تیرہ والا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ہم کھڑے ہو گئے تھے نون لیگ کے ساتھ دوہزار آرات والی سمبلیوں میں جب گورنر روح لڑا تھا ہم نے اپنی پارٹی سے بغاوت کر کے سپورٹ کی تھی کہ مسلم لیگ کی حکومت ہے ہم پیپرز پارٹی کا قبضہ نہیں آپ نے کاف لیگ سے پچاس لوگوں کا ایک گروپ بنایا فوروڈ بلوک اور آپ نے اس کی شہباز شریف صاحب کی حکومت بھی بچائی رکھی گرنے نہیں دی ریکن اس کا کیا صلح ہے وہ کبھی وقت آیا تو پھر آپ لیکن ابھی شہر سے ہم نے لوگوں سے جب سوال جواب کیا تو ہمیں پتا چلا کہ ایک آنکھ رضا کو بھی ماری ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے کھیلتے جاؤ اور آپ کو بھی کہا ہو گیا یہ بات درست ہے دیکھیں جی بات میرا خیال ہے یہ درست سے کوئی شہد زیادہ ہی ہو اس لیے کہ مجھے تو نون لیگ کی پاک پتن زلے کی ٹک ٹو کی تقسیم کے معاملے میں نہ مجھے کسی نے بلایا نہ میرے سے کوئی مشاورت کیے نہ مجھ سے کوئی تجویز لیے تو اس سے ایک تو ظاہر ہوتا ہے تو پھر جو کچھ انہوں نے کیا ہے حیرت تھی کہ دو بار ایم ایل نے جو بنایا ہے ہمارا مسلم لیگ نون کا اور بائیس سال سے ان کے ساتھ کھڑا رہا ہے جب یہ جدے تشریف لے گئے تھے اس کو ٹگر لی تھی اور جمع جمع آٹھ دن میاں رضا کو ہوئے نہیں ہیں اسے ٹگر لی تھی تو پتیس جولائی کی توکوات کہ ہیں آپ کی لیکن یہ پاک پتن کی دو سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی اور دونوں تحصیلیں جو ہیں پاک پتن اور عارف والا ان کی ایک ایک سیٹ ہیں عارف والا بھی اب بشکوک کام ہو گیا ہے کیونکہ رانہ صاحب رسکوالیفائی ہو گئے ہمارے جو ایم ایل نے چلے آ رہے تھے اب ان کا بچہ ہے اب دیکھیں بچے کا مقابلہ بیاں امجد جوئیے سے وہ پرانے سیاستدان بھی ہیں اور وہ پہلے ایم پی ای ایم ایل نے رہ بھی چکے تو یہاں سے آپ خگا کو تگڑا امیدوار سمجھتے ہیں پیر خگا کو اور وہاں سے آپ امجد جوئیہ کو تگڑا امیدوار سمجھتے ہیں میرے حلقہ جو تھا یہ تھوڑا اس کا دو تہائی ساتھ تھا اس قومی اسمبلی میں جو کھگا صاحب اور ڈوگر صاحب کا مقابلہ تھا ہمیشہ ڈوگر صاحب میرے حلقے میں آکے جیتے ورنہ پیچھے ہر گئے تھے جہاں کھگا صاحب جیت گئے تھے اب اگر ان نتائج کو دیکھے تو پھر تو کھگا صاحب کو آپ کے بیٹے کی حیات کی پوزیشن تگری لگتی ہے سبائی کے اوپر اللہ کا کرم ہوئی جی الحمدللہ لوگوں کی ایک مہربانی ہے جو پشتوں سے چلی آ رہی ہے اور آپ کو انٹرسٹنگ ہو کہ میں نے جب پہلی دفعہ میاں نواز شریف سے ملا دو ہزار آٹھ کے بعد تو الیکٹ تو میں ہوا تھا پی مل کیوں کی ٹکٹ پہ اور اس الیکشن میں آپ کو پتہ لوگ کہتے ہیں گھر سے مائنس دس ہزار ووٹ رہے کے آپ چلیں گے باہر تو میں مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ پہ میری جو سیکنڈ تھا میری لیڈ تھی اکیس ہزار کی تو میاں نواز شریف صاحب سے نے بھی اب مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا جادو آپ نے کیا ہے لوگوں میں میں نے کہا جی میرا جادو کوئی نہیں یہ کمال تو ان بزرگوں کے نصروں کا ہے جو چلے گئے ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو میں ضائع نہ ہوں اتا مانیقہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کا اس علاقے میں ابھی بھی عزت اور اثر اور سوک موجود ہے ہم اس علاقے میں دہاتوں میں جب گھومے ہیں تو ابھی بھی لگتا ہے کہ آپ کا اثر قائم ڈائم ہے بیسٹ آف لکھ جی ہماری نیک خواہش آت آپ کے ساتھ ہیں